اس موڈیول کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو لاکھ ہے اس کی ان اوکولیشن کیسے کی جاتی ہے ان اوکولیشن کیا ہے ان اوکولیشن بیسیکلی وہ پروسس ہے جس کے ذریعے ہم جو لاکھ انسیکٹ ہے اس کو ایک ٹوک سے دوسرے ٹوک کے پر یا ایک پودا جہاں پہ وہ موجود ہے اس سے کسی دوسرے پودے کے اوپر پہنچاتے ہیں یہ جو پروسس ہے اس کو ان اوکولیشن کہتے ہیں اب جو ان اوکولیشن ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک نیچرل ان اوکولیشن ہے اور ایک آرٹیفیشل ان اوکولیشن ہے نیچرل اوکولیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک فیمل کا سیل جہاں پہ بہت سارے انسیکٹس موجود ہیں یا ایک ایسا ٹوک جس کے اوپر بہت سارے انسیکٹس موجود ہیں اور وہاں پہ انہوں نے سکریشن بنائی ہوئی ہیں وہ وہاں سے خود ہی کسی دوسری براج کے پر چلے جاتے ہیں یا کسی نئے پودے کے پر چلے جاتے ہیں تو یہ جو پروسس ہے جو خود ہوتا ہے اس کو ہم نیچرل ان اوکولیشن کہتے ہیں اب ایک انسیکٹ دوسری جگہ پہ کیوں جاتا ہے اس کی بہت سارے ریزنز ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس جگہ پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ اوپر کراوڈنگ ہو گئی ہے تو کمپٹیشن سے بچنے کے لیے وہ کسی نئے برانچ کا یا نئے پودے کا انتخاب کرتے ہیں یہ جو پروسس تھا یہ نیچرل ان اوکولیشن تھی جو دوسری ٹائپ ہے اس کو ہم آرٹیفیشل ان اوکولیشن کہتے ہیں آرٹیفیشل ان اوکولیشن کے اندر ہم خود جو لاک انسیکٹ ہے اس کو ایک پودے سے دوسرے پودے کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم خود اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کو آرٹیفیشل ان اوکولیشن کہیں گے اب اس کے اندر جو سٹیپس ہیں سب سے پہلے پرائر ٹو اوپویگ آف ہیچنگ لاک بیرنگ سٹکس آر کٹ ٹو دا سمال سائز آف سکس انچیز یعنی جس جگہ پہ ایک لاک انسیکٹ موجود ہے اس نے انکرسٹیشن بنائی ہوئی ہے جس فرزامپل یہ ایک ٹوگ ہے اس ٹوگ کے اوپر انکرسٹیشن موجود ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کی ہیچنگ ہو ہم یہاں سے جو برانچ ہے یا جو ٹوگ ہے اس کو کاٹتے ہیں اور اس کا سائز تقریباً سکس انچیز کا رکھتے ہیں یہ جو ہم کاٹیں گے اس کو بروڈ لاک کہیں گے بروڈ لاک وہ سٹک ہے جس کے اوپر لاک انسیکٹس کی انکرسٹیشن موجود ہے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر سکس انچ کے سائز کے اندر کاٹ لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو کسی تھنڈی جگہ پہ رکھیں گے کچھ عرصے کے لیے یہ تقریباً ہم دو ویک کے لیے اس کو کسی پول پلیس کے پر رکھیں گے اس کے بعد جیسے ہی ہمیں معلوم ہو کہ اس میں سے جو انسیکٹس ہیں ان کی امرجنس سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو بروڈ لاک ہے یہ ریڈی ہے ان اوکولیشن کے لیے اب جب ہم ان اوکولیشن کرتے ہیں تو ان اوکولیشن کے لیے ہم مختلف سٹیٹیجز استعمال کر سکتے ہیں مثلاً یہ جو ان اوکولیشن ہے یہ لانگیچوڈنل انفیکشن ہو سکتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ فرزیمپل ایک ٹری برانچ ہے اس کے ساتھ جو انفیکٹڈ برانچ ہے اس کو ہم باند دیتے ہیں جب اس کو ہم اس کے ساتھ باندتے ہیں تو آٹومیڈکلی یہاں سے جو انسیکٹ ہے وہ اس نئی برانچ کے پر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو طریقہ ہے اس کو لانگیچوڈنل انفیکشن کہتے ہیں اسی طریقے سے دوسری جو ان اوکولیشن کا میتھڈ ہے یا انفیکشن کا میتھڈ ہے اس کو لیٹرل انفیکشن کہتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فرزیمپل یہ ایک ٹری برانچ ہے یہ دوسری برانچ ہے تو اس طریقے سے ہم جو انفیکٹڈ برانچ ہے یا بروڈ لاک ہے اس کو ہم باندتے ہیں یہاں سے آج سا آج سا جو انسیکٹ ہے اس پلانٹ کے اوپر اور اس پلانٹ کے اوپر ان دونوں کی برانچز کے اوپر انسیکٹس ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو میتھڈ ہے اس کو لیٹرل انفیکشن کہتے ہیں ایک اور ٹائپ جس کو انٹرلیسٹ انفیکشن کہتے ہیں اس پہ ہم کیا کرتے ہیں اس پہ ہم دو تین برانچز لیتے ہیں اور اس کے اندر جو انفیکٹڈ برانچ ہے اس کو رکھ کر ان کو باند دیتے ہیں تاکہ یہاں سے جو انسیکٹس ہے ان نئی برانچز کے اندر ٹرانسفر ہو جائے تو اس قسم کی جو ان اوکولیشن ہے یا انفیکشن ہے اس کو انٹرلیسٹ انفیکشن کہتے ہیں اب یہ جو انفیکٹڈ برانچز تھی اس کے اوپر جب لاک کی پروڈکشن ہو جاتی ہے ان کرسٹیشن بن جاتی ہیں تو اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ آتا ہے کہ ہم ان برانچز سے جو لاک ہے اس کو ایکسٹیکٹ کریں اس کو ہم وہاں سے ریموو کریں یہ جو پروسس ہے اس کو ایکسٹیکشن آف لاک کہیں گے اب لاک کٹ فرام دا ہوس پلانٹ اس کالڈ سٹیک لاک یعنی جس برانچ کے اوپر لاک موجود ہے سب سے پہلے اس برانچ کو ہم کٹیں گے اس برانچ کو ہم سٹیک لاک کہیں گے اس کے بعد لاک کین بی سکریپ فرام دا ٹریک بیفور اور آفٹر دا ایمرجنس آف لاروی یعنی جو ان کرسٹیشن ہے اس کے اندر لاروی موجود ہیں اس وقت بھی ہم اس لاک کو ریموو کر سکتے ہیں یا جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو لاروی ہیں وہ اس چیمبر سے اس ان کرسٹیشن سے موو کر گئے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ایری لاک ہم اس کو اس وقت کہیں گے ایف یوز بیفور دا ایمرجنس آف لاروی لیکن اگر ہم پنکی لاک اس کو اس وقت کہیں گے جب ہم سوارمنگ کے بعد کریں سوارمنگ کیا ہے سوارمنگ اگر ان کرسٹیشن کے اندر جو انسیکس تھے وہ ایک جگہ سے اس ان کرسٹیشن کو چھوڑ کے وہ نئی جگہ پہ جا کے سیٹل ہو گئے ہیں تو یہ جو ماس مومر تھی اس کو ہم نے سوارمنگ کہا تھا اس کے بعد یہ جو برانچز ہیں جہاں پہ لاک موجود ہوتا ہے ہم وہاں سے اس کی سکریپنگ کر سکتے ہیں اور ہم وہاں سے جو لاک ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور ریموو کرنے کے بعد اس کو ہم مختلف پلیسز کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں